ناظرین محترم کل ہم نے آپ تک ایک سٹوری پہنچائی جس میں آپ نے دیکھا کہ کلاسٹر یونیورسٹی کے جو طلبہ ہے وہ احتجاج کر رہے تھے ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ برقرار ہیں ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہی ان کا ایڈمیشن سٹارٹ ہوا پہلی سیلیکشن لسٹ آئی اور ان کو کالیج اور سبجیکٹس ایلوٹ کیے گئے لیکن کچھ ہی دن بعد اس میں اپ ڈیٹ آیا کیونکہ اگر کسی کالیج میں ہزار سیٹے تھے ان کو چھ سو ہی طلبہ ایلوٹ کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ایک اپ ڈیٹ لسٹ آیا اپ ڈیٹ لسٹ کے بعد کل تیسرا اپ ڈیٹ لسٹ آیا اور کچھ طلبہ کا کہنا ہے کہ مزید اپ ڈیٹ لسٹ آنے کا بھی انہوں نے سنا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ طلبہ نے ہوسٹلز بک کیے ہے بکس لائی ہے یونیفارم لائی ہے اور کچھ طلبہ ایسے بھی ہے جنہوں نے کالیج جوائن کیا تھا فی بھر کے اور کلاسز بھی ان کی شروع ہوئی تھی لیکن کل اپ ڈیٹ لسٹ آنے کے بعد جو کی تیسرا اپ ڈیٹ لسٹ تھا اب ان کو واپس سے الگ الگ کالیجز ایلوٹ کیے گئے ہیں الگ الگ جو سبجیکٹ سے وہ ایلوٹ کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا کافی وقت پہلے ہی ضائع ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے آٹھ مہینوں میں اسی چیز کے ساتھ مبتلا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیاں درپیش آ رہی ہیں ناظرین اسی حوالے سے جو آفیشلز ہیں کلاسٹر یونیورسٹی کے جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اور جو طلبہ ہے ان کے پریفرنس کے حساب سے ہی ان کو کالیجز اور سبجیکٹز ایلوٹ کیے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی اتنا وقت ہوا نہیں ہے کہ طلبہ نے یونیفارم اور کتابیں لائی ہوں گی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسا کیس ہوگا تو وہ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی طلبہ نے ایڈمیشن کیا ہے جو فیس ہے انہوں نے بری ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے ان کو غبرانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو فیس ہے وہ ہمارے پاس محفوظ موجود ہے ان کا کہنا ہے جو کلاسٹر یونیورسٹی کا ریجسٹرار ہے اور کنٹرولر ہے وہ ایک ہی شخص ہے جس کی وجہ سے ان پہ کافی بوجھ آئد ہیں ناظرین محترم جو کلاسٹر یونیورسٹی کے طلبہ ہے ان کی ابھی یہی خواہش ہے جو ان کو کالیجز دیئے گئے ہیں ایلوٹ کیے گئے ہیں جو سبجکٹس وہی ان کو ملے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا اور ایک اپ ڈیٹ لسٹ آئے گی یا ان کی خواہش کو پورا کیا جائے گا فیلال ہمیں اجازت دیجئے کیامرہ پرسند ہلال شاہ کے ساتھ میں سابرینہ شرف کشمی لائف کے لئے موسیقی